بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو نیوز نیکٹورک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں سمیلہ عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین حالیہ دنوں میں ابھی اتوار کو ہونے والے پنجاب اسیمبلی کی بیس نشستوں کے انتخابات میں مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھرپور مقابلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بیس میں سے پندرہ نشستیں جیت کر ایک مرتبہ پھر پاکستان میں سیاسی جو منظر نامہ ہے اس کو مکمل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے نواز لیگ اپنی اکثریت پنجاب اسیمبلی میں کھو چکی ہے اور اب یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ حمزہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ اب چند دنوں کی مہمان ہے پنجاب کے اندر اور اس کے علاوہ پنجاب جس کو مسلم لیگ نواز کا گھر سمجھا جاتا ہے اور جہاں پر مسلم لیگ نواز کی ایک مضبوط اور مستحکم ایک سیاسی حیثیت موجود تھی اس کو بھرپور طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے حالی انتخابات میں چیلنج کی ہے اور جو مسلم لیگ نواز کا گھر ہے لاہور وہاں پر بھی چار میں سے تین نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیتنے میں کامیاب ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور پذیرائی ملی اور اب یہی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ انقریب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وزارت حالہ کے امیدوار چودری پرویرز اللہی تخت پنجاب پر براجمان ہوں گے اور اب جو اتحادی حکومت جو وفاق میں اس وقت موجود ہے وہ بھی بہت زیادہ خطرات کا شکار ہمیں نظر آتی ہے اس سب میں ایک جو اچھی چیز ہے کہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے انتخابات میں اپنی شکست کو تسلیم کیا اس کے علاوہ شاید ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی موجود نہیں تھا اور اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھرپور اس چیز پر زور دے رہی ہے کہ فریش الیکشنز کروائے جائیں اور عوام کے پاس جایا جائے اور فریش منڈیٹ کے لے کر آیا جائے تو یہ جو سب صورتحال ہے اس صورتحال کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاسی تجزیہ نگار شاہد جتوئی صاحب تو شاہد صاحب ویلکم ٹوی دے شو اور بتائیے گا کہ یہ کیا ہوا کیوں ہوا اور کیسے ہوا کہ تمام جو سیاسی پندٹس تھے ان کی جو جو ان کا جو تجزیہ تھا ان کی جو پریڈکشنز تھی ایون پی ٹی آئی شاید خود بھی اتنی سیٹس ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی تو یہ سب کیسے ہوا کچھ اس پر روشنی ڈالیے گا بہت مہربانی سمی اللہ بازی صاحب اس پر اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا نا صرف پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو اس وقت پی ڈی ایم کی کوالیشن گورنمنٹ میں ہیں بلکہ جو اس وقت جو اتوار کے دن الیکشن جیتنے والی پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے لیے بھی یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ وکٹری کے طور پر سامنے ہے لیکن میں یہ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ اتنا ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے جتنا شاید ابھی لوگ خیال کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے آپ آج سے تین چار مہینے پہلے جب ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت عمران خان کی کوالیشن گورنمنٹ کو ختم کیا گیا اور اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے ہی دن جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی اگلے ہی دن پاکستان میں جو سیاسی پندیٹس ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے حیران کن بات تھی جس طرح سے لوگ باہر نکلے جی بلکہ اور شاید ہی کوئی ایسی جگہ پاکستان میں صرف پنجاب ہی کی بات نہیں فیڈل ایریاز کی بات نہیں خیبر پختونخواہ جہاں پی ٹی آئی کی ابھی بھی گورنمنٹ ہے اور آپ ہی کے ساتھ جو ازاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو صرف ان دو جگہوں پہ نہیں پنجاب میں نہیں سندھ میں بھی ہر جگہ تقریباً ایک بہت اچھا رسپونس پی ٹی آئی کی قیادت کو ملا تو اس کی کئی ایک وجوہات ہیں سب سے پہلے آپ کو اندازہ ہے کہ بہت ہی ایک احسن طریقے سے اپنی ختم ہونے والی حکومت کو سہارا دینے کے لیے ایک بیانیاں جو عمران خان نے بنایا وہ بیانیاں جو ایک کانسپیریسی کا بیانیاں تھا اور جس کے پیچھے یہ بیانیاں اسی طرح سے ہی بنا کے امریکن کانسپیریسی ہے آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ بیانیاں بکتا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی حکومت بنانے میں اور حکومت گرانے میں اگر کسی کا کوئی رول بنتا ہے تو وہ امریکہ ہے امریکن انفلینس اس قدر ہمارے ملک میں پچھلے تین چار ڈیکڈز میں اس قدر زیادہ ہوا کہ یہ بیانیاں آرام سے بکنے والا تھا لیکن سر اس میں آپ کی بات کٹوں گا لیکن انٹی امریکن ازم کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں شاید جماعت اسلامی سے بڑا انٹی امریکن سٹینس کبھی کسی سیاسی جماعت نے نہیں لیا تو وہ کیا وجوہات ہیں کہ جماعت اسلامی کو تو اس نیرٹیف پہ اتنا پذیرائی نہیں ملی لیکن امران خان کی جو آپ نے بیانیے کی بات کی ان کے بیانیے کے ساتھ ساتھ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑی سٹرونگ اور بڑی اوگنائز جو پلٹیکل کیمپین تھی امران خان صاحب کی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑے بڑے جلسے کیے اس کے علاوہ لگاتار انہوں نے ٹی وی میں انٹرویوز دیئے ان کا بیانیہ صحیح تھا یا غلط تھا اس سے قطع نظر اس کو لوگوں تک پہنچانے میں وہ بہت کامیابی انہوں نے حاصل کی بنسبت ان سیاسی جماعتوں کے جو انٹی امریکن ایک نیرٹیف تو رکھتی ہیں جتنی بھی ہماری اسلامی سیاسی جماعتیں ہیں لیکن اس کو شاید عوام تک اس کو پہنچانے میں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوتی جیسے امران خان صاحب ہوئے بالکل آپ نے بجا فرمایا کیونکہ جو امران خان کی اور پی ٹی آئی کی ایک اگریسیف کیمپین جس کو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے بالکل یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر جو مجھے نظر آیا پچھلے تین چار ماہ میں اور خاص طور پر اس الیکشن میں بھی کہ چھوٹے صرف پنجاب کے پنجاب میں جیسے کے پہلے یہی خیال کیا جاتا تھا کیا جا رہا تھا کہ پنجاب میں چونکہ جو ایک نورت سائیڈ ہے پنجاب کی جس کو ہم جیٹی روڈ کہتے ہیں جہاں مسلم لیگ نواز کا ہولڈ ہے لاہور اور اس کے اس کے علاوہ یہاں پر تو یہ تھا کہ کسی حد تک مسلم لیگ نواز جو ہے نا وہ اپنے ووٹرز کو موبیلائز کرنے میں کامیاب ہوگی لیکن عمران خان کی جو اوورال کیمپین تھی اس نے پنجاب کے ہر کونے میں مطلب لاہور سے لے کر جیٹی روڈ کے باقی جو بھی ایریاز تھے اور پھر خاص طور پر ساؤت پنجاب کے چھوٹے چھوٹے کسبات تک ایک جلسے کی ہے کانسٹیچنسی لیول تک کی جو کیمپین ہے وہ جو دیکھنے میں آئی اور ذاتی طور پر اس طرح کے مشاہدات میرے نظر سے بھی گزرے کہ جیسے کوئی تین چار ڈیکٹس بعد اس طرح کے چھوٹے لاکھوں میں پولیٹیکل پارٹیز کی بڑی لیڈرشپ نے پینٹریٹ کیا اور لوگوں کو موبیلائز کرنے میں ان کا بہت ہاتھ تک رول تھا ملکل ایسے یہ اچھا اس میں مسلم لیگ نواز کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کمزوریاں رہیں کیا فیکٹرز رہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نواز کا جو ایک پوپلر جو انہوں نے ایک بیانیاں بنایا جب ان کی حکومت ختم ہوئی ووٹ کو عزت دو اور اس بیانیے پر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو پذیرائی بھی ملی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور جتنے بھی زمنی انتخابات ہوئے اس میں مسلم لیگ نواز کو بہت زیادہ پذیرائی ملی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا فائنلی اب ہم یہ تبدیلی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی جماعت انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینٹس لے گی عوامی سطح پر اس کو پذیرائی ملے گی بلکل یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ووٹ کو عزت دو کی کیمپین مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہوتی تھی تو تب تک وہ سارے بائی الیکشنز انہی کے ہی تھے اور بلکل اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ یہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینٹس تھا وہ لیفٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز کا ہوا کرتا تھا پیپرز پارٹی جس میں صفحے اول کی جماعت تھی پھر ایک وقت آیا کہ سب نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس کی لیڈرشپ نے یہ ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینٹس لیا اور اسی انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینٹس کو بڑھاتے ہوئے مطلب اس کی ڈینیمکس ڈیفرنٹ ہے اگر آپ اس کو فردر اس کا انیلسس کریں تو وہ ڈینیمکس ڈیفرنٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی ہے ان کی ان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بھی انہوں نے بیانیاں بنایا وہ ہمیشہ ہی ایک ایک طرح سے بڑا ہی محتاط بیانیاں تھا لیکن پہلی دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بہت ہی اگریسیو بیانیاں بنایا اور اسٹیبلشمنٹ میں ٹاپ لیڈرشپ کو اس کا نشانہ بنایا تو یہ ٹاپ لیڈرشپ لنک بھی کیا امریکن کونسپیریسی کے ساتھ تو میرے خیال میں اب عوام اس حد تک خاص طور پر جو یوتھ ہے جو نئی نسل ہے وہ سیٹیزنز یا وہ ہماری پاپلیشن جو کہ سمجھیں کہ دو ہزار دو کے بعد سے ہمارے ملک کے سیاسی منظر نامے میں ایڈ ہوئی ہے وہ پاپلیشن اگر آپ دیکھیں تو دو ہزار تیرہ کے پاکستان جو پندرہ کروڑ لوگوں کا پاکستان تھا اور آج کا دو ہزار بائیس کا پاکستان جو کہ بائیس کروڑ عوام بائیس کروڑ عوام کا پاکستان اس میں جتنا بھی ایڈیشن ہوا ہے وہ اس یوت وہ یوت کا ایڈیشن ہے جو کہ شاید پرانی سیاست کو جو پرانا پاکستان کی سیاست ہے اس کو قابل قبول ان کی نظر میں وہ قابل قبول نہیں ہے اگر بات کریں کہ اب ایک واضح ایک اشارہ پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں سے مل چکا ہے اس کے بعد اب کیا جواز بنتا ہے کہ وفاق میں یہ جو اتحادی حکومت ہے اس کو کانٹینیو یہ کریں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ جتنے دن مزید یہ ابھی اقتدار میں رہیں گے تو یہ اتنا ہی زیادہ ان کے لیے فیوچر میں کانٹر پروڈکٹیو ہوگا تو آیا یہ الیکشنز کی طرف جائیں گے یا ابھی یہ سٹریچ کریں گے اس کو جو نویمبر ڈیسمبر کے بعد تک اور جو باتیں چل رہی ہیں اس حوالے سے اور فیوچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر آج ہم دو مہینے بعد تین مہینے بعد الیکشنز کروا دیتے ہیں پاکستان میں الیکشنز ہو جاتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی کا یہ جو پنجاب کا ابھی یہ جو ہم نے نتیجہ دیکھا ہے یہی ریپلیکیٹ کرے گا پورے پاکستان میں یا کچھ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی دیکھیں بہت اچھا آپ نے یہ اس طرف اشارہ کیا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کافیت تک جو پولیٹیکل ابھی منظر نامہ بن رہا ہے اور جو پی ڈی ایم کی سیاسی کی عدت ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی وہ شاید فوری طور پر الیکشنز کے حق میں نہیں نظر آ رہے دوسری جو بہت ہی اہم بات ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری چاہے ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یا ابھی چیتنے والی پاکستان تحریک انصاف ہے یا ہمارے دوست ممالک ہیں جن کا کافی حد تک ہمارے ملک پہ انفلنس ہے جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے پاکستان کی اکانومی جی ملک آپ نے بلکل ابھی دیکھا ہوگا کہ دو دن میں جیسے ہی الیکشنز کے ریزلٹس ہیں ڈالرز نے کوئی دس روپے گین کیے ہیں اسی طرح سے سٹاک مارکیٹ بہت تیزی سے نیچے جا رہی ہے جو آئی ایم ایف کا ہمارا جو پیکج ہمارا جو آئی ایم ایف کا یہ جو ابھی اگلے دو تین سال کا پلین ہے جو کہ آل موسٹ کمپلیشن کے فیز میں تھا آل دو کہ اس کے بھی کس جاری نہیں ہوئی اور شاید آئی ایم ایف نے یہ بتا بھی دیا ہے کہ اگر پاکستان الیکشنز میں جاتا ہی ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے تو شاید اس پہ امپیکٹ نہیں بھی ہوگا اس کے باوجود بھی ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو آہ یہ بہت مشکل ہے یہ اس وقت الیکشنز میں جانا جی نہ صرف آہ ایز ایز ای پولٹیکل پارٹیز جو پی ڈی ایم کی جماعت ہیں ان کے لیے بلکہ ایز ان کا جو دو تین چار مہینے پہلے جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں گئے اور انہوں نے ایک بیانیاں بنایا کہ جی ہم نے سیاست کو کمپرومائز کر کے ہم آہ سٹیٹ کو بچانے کے لیے آئے ہیں تو یہ میرے خیال میں دونوں صورتوں میں یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے آہ لیکن صاف ذہر ہے اگر آپ دیکھیں پنجاب میں آہ اگر حکومت جیسے کہ لگ رہا ہے کہ بائیس جولائی کو تبدیل ہونے جا رہی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہوگا جی بلکہ کہ جب اس کے اطراف میں خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی کی حکومت ہو پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہو کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہو تو بہت مشکل ہے آہ سروائیو کرنا آہ تو یہ ایک تھوڑا سا مشکل سینیریو بنے گا لیکن اس سب میں جو امپورٹنٹ بات ہے جس میں شاید جو کوالیشن گورنمنٹ ہے وہ کانفیڈنس آہ ان کو کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے وہ آہ فارن فنڈنگ کیس ہے آہ ڈسپائٹ کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عمران خان صاحب الیکشن کمیشن پہ ایک دباؤ بڑھا رہے ہیں آہ کہ الیکشن کمیشن ڈیزولو ہو اور ایک نیا الیکشن کمیشن بنے آہ اس شاید اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا تھا پچھلے دنوں میں آہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پرائیم منسٹر شباز شریف میاں شباز شریف صاحب نے بھی الیکشن کمیشن پہ اپنا ایک دباؤ بڑھا ہے یہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ وہ جلدہ سے جلدہ تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کسی بھی قسم کا دباؤ برداشت کرے گا اور اس حوالے سے بھی اس پر بھی تھوڑی سے روشنی ڈالیے گا کہ الیکشن کمیشن کے رول کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کی بہت ساری باتیں چلتی رہی ہم نے الیکشن کیمپین میں پاکستان تحریک انصاف کی جانت سے ہم نے دیکھے الزامات کی زد میں وہ رہے ایون الیکشن جیتنے کے بعد بھی لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں جتنے بھی زمنی انتخابات ہوئے تو آپوزیشن کی جماعتوں کو بڑی پذیرائی ملی اور اب جبکہ جو ابھی ہمارے سامنے جو انتخابات کے نتائج ہیں تمام تر پریشر کے باوجود چیف الیکشن کمیشنر نے اور الیکشن کمیشنر نے اپنی کریڈیبلیٹی کو کافی انشور کی ہے یا عمران خان کے الزامات کی وجہ صرف اور صرف فورن فرنڈنگ کیس کے اوپر پریشر بیلڈ کرنے کی وجہ سے ہے جی بالکل میرا ذاتی خیال میں الیکشن دیکھیں یہ الیکشن سو شاید پی ٹی آئی کی جو تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی آل دو کے انہوں نے دباؤ بڑھایا ہے پرانے ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ یا اسے ڈسکا کا الیکشن تھا یا اس طرح کے دوسرے بائی الیکشنز جس کی بنیاد پہ ان کے خدشات تھے اور یہ ایک سیاسی طور پر مختلف انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگاروں کا بھی یہی خیال تھا اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بھی جو اعتراضات تھے وہ کافی حد تک جینون اس طرح سے تھے جو کہ ماضی کے ایکسپیرینسز ہیں خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ ووٹر لسٹوں میں کوئی تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے یا پری پول رگنگ کے کوئی منصوبے اور پھر پولنگ ڈے کے کوئی مطلب وہ جو آرٹیس بٹھانا اور وہ والے سارے ایکسپیرینسز لیکن ان سارے خدشات کے باوجود میرے خیال میں الیکشن کمیشن وہ سکسیسفل کہ انہوں نے کافی حد تک شفاف الیکشنز کروائے سوائے چند ایک واقعات کے جو کہ شاید ہمارے لوکلائز نیجر کی دھاندلیاں ہوتی ہیں مطلب ہم دیکھتے ہیں ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں وہ ہوتی ہیں تو وہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن کا اس وقت کا جو کردار ہے وہ تو کافی حد تک کلیر ہے آگے جو جو کے اترازات اس کیمپین میں اٹھائے گئے ہیں وہ شاید فیوچر کے الیکشنز کے حوالے سے ریلیونٹ تو ہو سکتے ہیں اس وقت ان کا کردار میرے خیال میں بہتر ہے شاید فارن فنڈنگ کیس پاکستان طریقہ انصاف کی سیاسی مستقبل کا ایک بہت بڑا سمجھیں کہ وہ ایک شاخصان ہے اس کو دیکھتے ہوئے it makes sense کہ وہ اپنی طرف سے کیونکہ وہ اس وقت جس طرح سے ان کو ایک تھمپنگ میجورٹی اس بائی الیکشنز میں ملی ہے تو وہ ان کا پریشر بنانا وہ سمجھ لگتا ہے کہ یہ ایک بالکل سیاسی طور پر ان کے لئے فائدہ ماز ہوگا شاید جوتوی صاحب آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اور اس حوالے سے آخر میں صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیاسی ادم استحقام کی وجہ سے جیسے آپ نے سنی ہمارے گیسٹ کی بات بھی کہ پاکستان میں ایک معاشی جو بہران ہے وہ بھی منڈلا رہا ہے اس وقت تو تمام سیاسی لیڈران سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی سیاست کو سیاست تک محدود رکھیں اور جو پاکستان میں جو اس کا جو معاشی امپیکٹ ہو رہا ہے کہ ہزاروں ملین ڈالرز کا پاکستان آلریڈی مکروز ہے اور اس وقت یہ خطرات پاکستان کے اوپر منڈلا رہے ہیں کہ خدا نہ ہاستہ پاکستان میں اگر یہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی اگر اسی طریقے سے مزید آگے بڑھتی ہے اور پاکستان میں پولٹیکل سٹیبلیٹی اگر نہیں آتی تو اکنومک سیچویشن پاکستان کی بد سے بدتر ہونے کا خطر ہے تو اس حوالے سے سیاسی اور معاشی انہتات کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو سیاسی نظام ہے اس میں جو اخلاقی جو انہتات کا شکار ہم جو دیکھ رہے ہیں اس پر تمام سیاسی لیڈرشپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان ہے تو تب ہی سیاست ہے اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ حافظ